یوہنمہ کی انجیل باب اول ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتداء میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا ایک آدمی یوہنہ نام آمہ وجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا ہو گیا تھا یہ گواہی کے لئے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادت سے بلکہ یہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے ایک لوتے کا جلال یوہنہ نے اس کی بابت گواہی دی اور فکار کے کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم تھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل اس لیے ایک شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو مسیح کی معرفت پہنچی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا اور یوہنہ کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے رسلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا ہے کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے کیا تو ایلیا ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں تو وہ اپنے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا میں جیسا ایسیا نبی نے کہا ہے بے آباد میں ایک پکارنے والے کی آواز ہو کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیا نہ وہ نبی تو پھر بابتسم کیوں دیتا ہے یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بابتسمہ دیتا ہوں تمہارے درمیان ایک سبس کھڑا ہے اسے تم نہیں جانتے یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں یہ باتیں یردن کے پار بیت نیاہ میں واقع ہوئیں جہاں یوہنہ بابتسمہ دیتا تھا دوسرے دن اس نے یسو کو اپنے طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے یہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لئے پانی سے بابتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے اور یوہنہ نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے بابتسمہ دینوں کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے دے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح اس سے بابتسمہ دینے والا ہے کیونکہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے دوسرے دن پھر یوہنہ اور اس کے شاگردوں میں سے دو سخت کھڑے تھے اس نے یوسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یوسو کے پیچھے ہو لیے یوسو نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا تم کیا ڈھوٹتے ہو انہوں نے اس سے کہا اے ربی یعنی اے استاغ تو کہاں رہتا ہے اس نے ان سے کہا چلو دیکھ لوگے یعنی انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ دسوے گھنٹے کا قریب تھا ان دونوں میں سے جو یہنہ کی بات سن کر یوسو کے پیچھے ہو لیے تھے ایک شمون پترس کا بھائی اندریاد تھا اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرطس یعنی مسیح مل گیا وہ اسے یوسو کے پاس لیا یوسو نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یہنہ کا بیٹا شمون ہے تو قیفہ یعنی پترس کہلائے گا دوسرے دن یوسو نے غلیل میں جانا چاہا اور فلپوس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے فلپوس اندریاد اور پترس کے شہر بیت سیدہ کا عباسندہ تھا فلپوس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا وہ یوسو کا بیٹا یوسو ناسکی ہے نتنیل نے اس سے کہا کیا ناظرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے فلپوس نے کہا چل کر دیکھ لیں یوسو نے نتنیل کو اپنے طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو یہ فیل حققت اسرائیلی ہے اس میں مکر نہیں نتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے یوسو نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کی فلپوس نے تجھے ملائا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا نتنیل نے اس کو جواب دیا اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے تو اسرائیل کا وادشاہ ہے یوسو نے جواب میں اس سے کہا میں نے جو تجھے کہا ہے کہ تجھے کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا کیا تو اسی لئے ایمان لائے ہیں تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا پھر اس سے کہا میں تو ان سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گئے باپ دوم پھر تیسرے دن کانہ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یوسو کی ماں وہاں تھی اور یوسو اور اس کے شاگردوں کی بھی وہ شادی میں دعوت تھی اور جب میں ہو چکی تو یوسو کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی یوسو نے اس سے کہا اے عورت مجھے تُس سے کیا کام ہے ابھی میرا وقت نہیں آیا اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو وہاں یہودیوں کی تحارت کے دستور کے معافق پتھر کے چھر مٹھ کے رکھے تھے اور ان میں دو دو تین پین من کی گنجائش تھی یوسو نے ان سے کہا مشکوں میں پانی بھر دو پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ پس وہ لے گئے جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو مہن بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے مگر خادم جنہوں نے پانی نکالا تھا جانتے تھے تو میرے مجلس نے دولا کو بلا کر اس سے کہاں ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے یہ پہلا موزہ ایسو نے قانعہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے اس کے بعد وہ اور اس کے ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفر نہم کو گئے اور وہاں چند روز رہے یہودیوں کی عید فسن ازدیک تھی اور ایسو یرسلم کو گیا اس نے حیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیشنے والوں کو اور سرافوں کو بیٹھے پایا اور رسیوں کا کھوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو حیکل سے نکال دیا اور سرافوں کی نردی بکھیر دی اور ان کے تختیں الڑ دیئے اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا کہ تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کونسا نشان دکھاتا ہے اسوں نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو دھا دو تو میں اسے تین دن میں کھلا کر دوں گا یہودیوں نے کہا چھالیس برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے تین دن میں کھڑا کر دے گا مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسو نے کہا تھا یقین گیا جب وہ ایر اسلم میں فسا کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان موضوع کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے لیکن یسو اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا اس لئے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے باب تین فریسیوں میں سے ایک سخت نکومدس نام جہودیوں کا ایک سردار تھا اس نے رات کو یوسو کے پاس آ کر اسے کہا اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو موضعے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو یسو نے جواب میں اسے کہا میں تُس سے سسس کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا نکومدس نے اس سے کہا آدمی جب بولا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کی پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے اسوں نے جواب دیا کہ میں تُس سے سسس کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے تجب نہ کر کہ میں نے تُس سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تُو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے نکومدس نے جواب میں اس سے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں اسوں نے جواب میں اس سے کہا بنی اسرائیل کا وفتاد ہو کر کیا تُو ان باتوں کو نہیں جانتا میں تُس سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے اعقین نہیں کیا تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر اعقین کروگے اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے اور جس طرح موسیٰ نے ساپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لئے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لئے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا اس لئے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لائے اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا اس لئے کہ ان کے کام برے تھے کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں ان باتوں کے بعد یسو اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر ببتسمہ دینے لگا اور یوہنہ بھی شالی ایم کے نزدیک اینون میں ببتسمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ آ کر ببتسمہ لیتے تھے کیونکہ یوہنہ اس وقت تک تایت خانہ میں ڈالانا گیا تھا پس یوہنہ کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ تحارت کی بابت بہت سوئی انہوں نے یوہنہ کے پاس آ کر کہا اے ربی جو شخص ایردن کے پار تیرے ساتھ تھا جس کی تُو نے گواہی دی ہے دیکھ وہ ببتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں یوہنہ نے جواب میں کہا انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے تم خود میرے گواہ ہو یہ میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں جس کی دولان ہے وہ دولا ہے مگر دولا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے دولا کے آواز سے بہت خوش ہوتا ہے پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھتوں جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے اس لئے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دیئے ہیں جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے باپ چار پھر جب خدا بن کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسو یوہنہ سے زیادہ شاگرد کرتا اور ببتزمہ دیتا ہے گو یسو آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد ببتزمہ دیتے تھیں تو وہ یہودیوں کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے وہ اس قلعہ کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا اور یعقوب کا کونہ وہیں تھا چنانچہ یسو سفر سے تھکا مادہ ہو کر اس کونے پر یوں ہی بیٹھ گیا یہ چھٹے گھنڈے کے قریب تھا سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی یسو نے اس سے کہا مجھے پانی پلا کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے ہو گئے تھے اس سامری عورت نے اس سے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی کیوں مانگتا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برطاؤں نہیں رکھتے ایسو نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بکشیس کو چانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تو اس سے کہتا ہے مجھے پانی پلا تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا عورت نے اس سے کہا اے خداون تیرے پاس پانی بھننے کو تو کچھ ہے نہیں اور کونہ گہرا ہے پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا کیا تو ہمارے باپ یاکوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کونہ دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا یوسو نے جواب میں اس سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابت تک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک کشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا عورت نے اسے کہا اے خداون وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں یوسو نے اسے کہا جا اپنے شہر کو یہاں بلالا عورت نے جواب میں اسے کہا کہ میں بے شہر ہوں یوسو نے اسے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شہر ہوں کیونکہ تو پاس شہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شہر نہیں یہ تُو نے سچ کہا عورت نے اسے کہا اے خداون مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تُو نبی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرشتش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرشتش کرنا چاہیے یورسلم میں ہے عیزو نے اسے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرشتش کرو گے اور نہ یورسلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرشتش کرتے ہو ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرشتش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے بگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرشتش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھوٹتا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرشتش کریں عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرتش کہلاتا ہے آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا اس نے اس سے کہا میں جو تس سے بول رہا ہوں وہی ہوں اتنے میں اس کے شاگرد آگئے اور تجرب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے پس شاگردوں نے آپس میں کہا کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لائے ہے یسو نے ان سے کہا میرے کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والی کی مرضی کے معافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی چار مہینے باقی ہیں دیکھو میں تم سے کہتا ہوں اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے اور کٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے تاکہ بونے والا اور کٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے کٹنے والا اور میں نے تمہیں وہ کھیت کٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی اوروں نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیئے اس پر ایمان لائے پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ چنانچہ وہ دو دو روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہترے ایمان لائے اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ پھر حقیقت دنیا کا منجی ہے پھر ان دو دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا کیونکہ یوسو نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا پس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا اس لیے کہ جتنے کام اس نے یورسلم میں عید کے وقت یہ تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے پس وہ پھر کانائے گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو میں بنایا تھا اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفر نہم میں بیمار تھا وہ یہ سن کر کہ یوسو یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بکش کیونکہ وہ مرنے کو تھا یوسو نے اس سے کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگی زیمان نہ لاؤ گے بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا اے خداون میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل یوسو نے اس سے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یوسو نے اس سے کہی اور چلا گیا وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگی کہ تیرا لڑکا جیتا ہے اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا انہوں نے کہا کہ کل ساتنے گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یوسو نے اس سے کہا تھا تیرا بیٹا جیتا ہے اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لائیا یہ دوسرا موجہ ہے جو یوسو نے یہودیہ سے غلیل میں آ کر دکھایا باپ پانچ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور عیسوی رسلم کو گیا یہ رسلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوز ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے اور اس کے پانچ برامدے ہیں ان میں بہت سے بیمار اور اندھی اور لنگڑے اور پز مردہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتظی ہو کر پڑے تھے کیونکہ وقت پر خدا کا فیشتہ حوز پر اتر کر پانی ہلائے کرتا تھا پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا تو شفا پاتا اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا اس کو یزو نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے اس نے کہا کیا تو تندرک ہونا چاہتا ہے اس بیمار نے اسے جواب دیا اے خدا بند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے ہوج میں اتارے دے بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے اس نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر وہ شخص فوراں تندرک ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے کرنے لگا وہ دن سبت کا تھا پس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں اس نے انہیں جواب دیا جس نے مجھے تندرک کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہیں جس نے تجھ سے کہا چارپائی اٹھا کر چل پھر لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے کیونکہ جھڑ کے سبب سے یسو وہاں سے ٹل گیا تھا ان باتوں کے بعد وہ یسو کو حیکل میں ملا اس نے اس سے کہا کہ دیکھ تو تندرک ہو گیا ہے پھر گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرک کیا وہ یسو ہے اس لئے یہودی یسو کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام ثبت کے دن کرتا تھا اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کردے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط ثبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا پس یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کرتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اپنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے کیونکہ باپ کسی کے عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کو سپرد کیا ہے اس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پہ سزا کو حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ ماؤت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا اس لئے کہ وہ آدم زاد ہے اس سے ترجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں ان کی آواز سنکر نکلیں جنہوں نے لیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں اور میری عدالت راست ہے کیونکہ میں اپنی مذہی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مذہی تم نے یوہنہ کے پاس پیام بھیجا اور اس نے سچ چائی کی گواہی دی لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا تو بھی میں یہ باتیں اس لئے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تم کو کچھ عرصہ تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوہنہ کی گواہی سے بڑی ہے کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کے دیئے یعنی کام جو میں کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اس ہی نے میری گواہی دی ہے تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی اور اس کے کلام کو اپنے جلوں میں قائم نہیں رکھتے کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے تم کتاب مقدس میں دھونستے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تم ملتی ہے اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم نے خدا کی محبت نہیں میں اپنے باپ کے اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی نہیں چاہتے کیوں کر ایمان لا سکتے ہو یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے یعنی موسیٰ جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتی تو میرا بھی یقین کرتی اس لئے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا یقین کروگے بات چھے ان باتوں کے بعد یسو گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا اور بڑی بھیڑ اس کے پیشے ہو لی کیونکہ جو موج وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھ تھی یسو پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا اور یہودیوں کی عید فسر نزدیک تھی پس جب یسو نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپوس نے اسے جواب دیا کہ دو سو دینار کی روٹیاں ان کے لئے کافی نہ ہوگی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے اس کے شاگردوں میں سے ایک شمون پترس کے بھائی اندریاس نے اسے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس اور دو مچھلیاں ہیں مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں اس نے کہا کہ لوگوں کو بیٹھاؤ اور اس جگہ بہت گھاس تھی پس وہ مرد جو دخمیناً پانچ ہزار تھی بیٹھ گئے اس نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے باٹھ دی اور اسی چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کی پانچ روٹیوں کے ٹکڑے سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے بارہ ٹوکریاں بھریں پس جو ماؤز جو اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ جو نبی دنیا میں آنے والا تھا پس یہی ہے پس ییسو یہ معلوم کر کہ وہ آر کر مجھ باش شاہ بنانے کے لئے پکڑا چاہتے ہیں پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفر نحوم کو چلے جاتے تھی اس وقت ادھیرہ ہو گیا نکل گئے تو انہوں نے اس کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے مگر اس نے ان سے کہا میں ہوں درو مت پس وہ اس کشتی پر چڑھا لینے کو راضی ہوئے اور فوراں وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے دوسرے دن اس بھیر نے جو جھیل کے پار کھڑی تھی یہ دیکھا کہ یہاں ایک کے سوا اور کوئی چھوٹی کشتی نہ تھی اور یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ تھا بلکہ صرف اس کے شاگرد چلے گئے تھے لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تریا سے شاگرد تو خود چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر یسو کی تلاش میں کفر نہ ہم کو آئے اور جھیل کے پار اس سے مل کر کہا اے ربی تو یہاں کب آیا یسو نے ان کے جواب میں کہا میں تم اسے سست کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لئے نہیں ڈھوٹ کے موج یہ دیکھے بلکہ اس لئے کہ تم روتیاں کھا کر سیر ہوئے فانی خوراک کے لئے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لئے جو ہمیشہ کی زندگی تک سیرتی ہے جسے ابن آدم تمہیں دے گا کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کی کام انجام دیں یسو نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس تر ایمان لاؤ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں تو کون سا کام کرتا ہے ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور شنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روڈی دی یسو نے ان سے کہا میں تم سے سست کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روڈی آسمان سے تمہیں نہ دی لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روڈی دیتا ہے کیونکہ خدا کی روڈی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے انہوں نے اسے کہا اے خدا یہ روڈی ہم کو ہمیشہ دیا کر اس انہیں ان سے کہا زندگی کی روڈی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آجائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں پس یہودی اس پر بڑھ بڑھ آنے لگے اس لئے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روڈی آسمان سے اتری وہ میں ہوں اور انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا یسو نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ آپس میں نہ بڑھ بڑھ آؤ کوئی میرے پاس نہیں آسکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینش نہ لے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا نبیوں کے صحیفوں میں سے کھائے اور نہ مرے میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابت تک زندہ رہے گا بلکہ جو روٹی میں جہاں چیز زندگی کے لئے دوں گا وہ میرا گوشت ہے پس یہودی یہ کہ اگر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ صحیح اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے ییسو نے ان سے کہا میں تم سے صحصیح کہتا ہوں جب تک تم آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس خون نہ پی تم میں زندگی نہیں جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پی تا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں جس طرح زندہ باپ نے مجھ بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی مجھے جو کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے جو یہ روٹی کھائے وہ ابت تک زندہ رہے گا یہ باتیں اس نے کفر نحم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہیں اس لئے کہ اس کے شاگردوں میں سے بہت نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناغوار ہے اسے کون سن سکتا ہے اس نے اپنے جی میں جان کر میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑھ گھ جسم سے کچھ فائدہ نہیں جو باتیں میں نے تم سے کہیں ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے کیونکہ یسو شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہے اور کون مجھ پکڑوائے گا پھر اس نے کہا اس جربوں میں سے بہت تیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے پھر ایسو نے بارہ سے کہا کیا تم بھی چالا جانا چاہتے ہو شمعون پترس نے اسے جواب دیا اے خدا بن ہم کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے ایسو نے انہیں جواب دیا کیا میں نے تم بارہ کو نہیں چھن لیا اور تم میں سے ایک شخص سیطان ہے اس نے یہ شمعون اس کروتی کے بیٹے یہودہ کی نسبت کہا کیونکہ یہی جو ان بارہ میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا باپ ساتھ ان باتوں کے بعد یسو غلیل میں پھرتا رہا کیونکہ یہودی میں پھرنا نہ چاہتا تھا اس لئے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا یہاں سے روانہ ہو کر یہودیوں کو چلا جاتا کہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے اگر تو یہ کام کرتا ہے تو آپ نے آپ کو دنیا بظاہر کر کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے پس ایسو نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا مگر تمہارے لئے سب وقت ہیں دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی لیکن مجھ سے رکھتی ہے کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں تم عید میں جاؤ میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا یہ بات ہیں ان سے کہ کر وہ گلیل ہی میں رہا لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے اس وقت وہ بھی گیا ظاہرہ نہیں بلکہ گویا پوشیدہ بس یہودی اسے عید میں یہ کہ کر دھونے لگے کہ وہ یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کے بابت صاف صاف نہ کہتا تھا اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یوسو حیکل مجاکر تعلیم دینے لگا پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا یوسو نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراض کی نہیں کیا موسی نے تمہیں شریعت نہیں دی تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو لوگوں نے جواب دیا تجھ میں تو بدروح ہے کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے اس نے جواب میں ان سے کہا میں نے ایک کام کیا اور تم سب تعجب کرتے ہو اس سبب سے موسی نے تمہیں ختم کا حکم دیا ہے حالان کی وہ موسی کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا ہے اور تم سبت کے دن آدمی کا ختم کرتے جب سبت کو آدمی کا ختم کیا جاتا ہے تا کہ موسی کی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے تو کیا مجھ سے اس لئے غصے ہو کہ میں نے سبت کے دن ایک آدمی کو تندرست کر دیا ظاہر ہے کہ موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو تب بعض یرسلمی کہنے لگے کیا وہی نہیں جس کے قط کی کوشش ہو رہی ہے لیکن دیکھو یہ صاف سب کہتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے کیا ہو سکتا ہے کہ سرداروں نے سج جان لیا کہ مسیح یہی ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کہے مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کہے پس اس ان حیکل میں تعالیم دیتے وقت اکار کر کہا کہ تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ کہاں کہوں اور میں آپ سے نہیں آیا مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے اس کو تم نہیں جانتے میں اسے جانتا ہوں اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اس نے مجھے بھیجا ہے پس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا مگر ویڑ میں سے بہتیرے اس تر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ مسی جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ موجے دکھائے جو اس نے دکھائے فریسیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کی بابت چکتے چکتے یہ گفتو کرتے ہیں پس سردار کاہینوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے گھے یہ ایسو نے کہا میں اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا تم مجھے دھونڈوگے مگر نہ پاؤگے اور جہاں میں ہوں تم نہیں آسکتے یہ اہودیوں نے آپس میں کہا یہ کہاں جائے کہ ہم اسے نہ پائیں گے کیا ان کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں جا بجا رہتے ہیں اور یونانیوں کو تعلیم دے گا یہ کیا بات ہے جو اس نے کہ تم مجھے دھونوگے مگر نہ پاؤگے اور جہاں میں ہوں تم نہیں آسکتے پھر عیسو کھلا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسہ ہو تو میرے پاس آ کر پیئے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی اسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا اس لئے کہ عیسی ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا پس بھیڑ میں سے باز نے یہ بات سن کر کہا بے شک یہ وہ نبی ہے اور انہیں کہا یہ مسیح ہے اور باز نے کہا کیوں کیا مسیح گلیل سے آئے گا کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح دعوت کی نسل اور بیت الحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا دعوت تھا پس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا اور ان میں سے بعض اس کو پکلنا چاہتے تھے مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا پس پیاد سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا تم اسے کیوں نہ لائے پیاد انہیں جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا فریسیوں نے انہیں جواب دیا کیا تم بھی گمرا ہوگے بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لائیا مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لانکی ہیں نکومدس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا ان سے کہا کیا ہماری شریعت کسی سخص کو مجرم پھیراتی ہے جب تک پہلے ان کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے انہوں نے اس کے جواب میں کہا کیا تو بھی گلیل کا ہے تراش کر اور دیکھ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا باب آٹھ پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا مگر عیسو زیتون کے پہاڑ کو گیا صبح صویرے ہی وہ پھر حیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر روحہ تعلیم دینے لگا اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو بیچ میں کھڑا کر کے عیسو سے کہا اے وستاد یا عورت زنہ میں این فیل کے وقت پکڑی گئی ہے توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے انہوں نے اسے آزمانے کے لئے یہ کہا تاکہ اس پر انزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں مگر یسو جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے اور پھر جھک زمین پر انگلی سے لکھنے لگا وہ یسو سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسو اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیش میں رہ گئی یسو نے سیدھے ہو کر اس سے کہا اے عورت یہ لوگ کہاں گئے کیا کسی نے تجھ حکم نہیں لگایا اس نے کہا اے خدا کسی نے نہیں یسو نے کہا میں بھی تجھ حکم نہیں لگاتا جا پھر گناہ نہ کر ما یسو نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیر بھی کرے گا وہ آدھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا معلوم ہے کہ میں کہا سے آیا ہوں اور کہا کو جاتا ہوں لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہا سے آتا ہوں یا کہا جاتا ہوں تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور کہیں اور کسی نے اس کو نہ پکڑا کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہ آیا تھا اس نے پھر ان سے کہا میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈوگے اور اپنے گناہ میں مروگے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے پس یہودیوں نے کہا کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہوں اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہ میں مروگے کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤگے کہ میں وہ تو اپنے گناہ میں مروگے انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے اس نے ان سے کہا وہ ہوں جو شروع سے کہتا آیا ہو مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے اور جو میں نے اس سے سنا وہ ہی دنیا سے میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح بات نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ بات کہتا ہوں اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں جب وہ یہ باتیں کہ رہا تھا تو بہت تیرے اس کے ایمان لائے پس یسو نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا ایکین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہوگے تو حقیقت میں میرے شاگرد سہر ہوگے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی انہوں نے اسے جواب دیا ہم تو ابراہم کے نسل سے ہیں اور کبھی کسی کے غلامی میں نہیں رہے تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤگے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے اور غلام ابت تک گھر میں نہیں رہتا بیٹا آبد تک رہتا ہے پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے میں جانتا ہوں کہ تم ابراہم کی نسل سے ہوئے تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ ہمارا باپ تو ابراہم ہے اس نے ان سے کہا اگر تم ابراہم کے فرزند ہوتے تو ابراہم کیسے کام کرتے لیکن اب تم جیسے شخص قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بتائی جو خدا سے سنی ابراہم نے تو یہ نہیں کیا تھا تم اپنے باپ کیسے کام کرتے ہو انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا عیسو نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اس ہی نے مجھے بھیجا تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہش کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے لیکن میں جو سک بولتا ہوں اس لیے تم میرا ایک نہیں کرتے تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے اگر میں سک بولتا ہوں تو میرا ایک کیوں نہیں کرتے جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تُو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے اس نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں مگر میں اپنے بات کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزت ہی کرتے ہو لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا اور فیصلہ کرتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابت تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا یہودیوں نے اسے کہا اب ہم نے جان لیا کہ تُو مدرو ہے ابراہم مر گیا اور نبی مر گئے مگر تُو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابت تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا ہمارا باپ ابراہم جو مر گیا کیا تُو اس سے بڑا ہے اور نبی بھی مر گئے تو اپنے آپ کو کیا تھیراتا ہے عیسو نے جواب دیا اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے تم نے اسے نہیں جانا لیکن میں اسے جانتا ہوں اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری جھوٹا بنوں گا مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا یہ ہو دیوں نے اسے کہا تیری عمر تو ابھی پچا برس کی نہیں پھر کیا تُو نے ابراہم کو باب نو پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنب کا اندہ تھا اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندہ پیدا ہوا اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے اس نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے بلکہ یہ اس لئے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو جس نے مجھے بیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر تکتا جب تک میں دنیا میں ہو دنیا کا نور ہوج میں دھولے پس اس نے جا کر دھویا اور بینہ ہو کر واپس آیا پس پروسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگ تے دیکھا تھا کہنے لگے کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگ کرتا تھا بعض نے کہا یہ وہی ہے اور انہیں کہا نہیں لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے اس نے کہا میں وہی ہوں پس وہ اس سے کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں اس نے جواب دیا کہ وہ سخت نے جس کا نام عیسو ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا شنوک میں جا کر بھولے پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا انہوں نے اس سے کہا وہ کہا ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیو کے پاس لے گئے اور جس روز عیسو نے مٹھی تیری آخر کھونی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا وہ نبی ہے لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا کہ اندھا تھا اور بینا ہو گیا ہے جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو بینا ہو گیا تھا بلا کر ان سے نہ پوچھ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم لیکن یہ ہمیں جانتے کہ اب وہ وہ بالک ہے اسی سے پوچھو پس انہوں نے وہ شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کے تمجید کر ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہگار ہے اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اب بینا ہوں نہ دوبارہ کیوں ہم نہ چاہتے ہو کیا تم بھی اس کے شاگرد ہو نہ چاہتے ہو وہ اسے برا بلا کہ 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 تو ہوں اس کا شاگرد ہے ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے مگر اس سخت کو نہیں جانتے کہ کہاں کہ اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا یہ تو ترجی کی بات ہے کہ وہ کہاں کہ ہے حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھونی ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی آنکھ نہیں سنتا لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جن کے اندھے کی آگے کھولی ہیں اگر یہ سخت خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا انہوں نے جواب میں اس سے کہا تو تو بلکل گناہوں میں پیدا ہوا تو ہم کو کیا سکھاتا ہے اور انہوں نے اسے خدا میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجد کیا ایسو نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اسے کہا کیا ہم بھی اندھے ہیں اس نے ان سے کہا اگر تم اندھے ہوتے تو گناہ گار نہ ڈھرتے مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے باب دست میں تم سے سکھ سکھ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازوں سے بیڑ دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑے اس کے آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کے آواز پہچانتی ہیں مگر وہ غیر سخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اسے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی یسو نے ان سے یہ تمثیل کہی لیکن منا سنجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے پس یسو نے ان سے پھر کہا میں تم سے سخت سخت کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چھوڑ اور ڈاکو ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر جائے آیا کرے گا اور چارہ پائے گا چھوڑ میں ہوں اچھا چروہ بھیڑوں کے لیے اپنے جان دیتا ہے مزدور جو نہ چروہ ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑی کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراغندر کرتا ہے وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے میری بھیڑے مجھے جانتی ہوں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں اور میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں مجھے ان کو بھیلانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنے گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہ ہوگا باپ مجھ سے اس لیے محبت دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں اختلاف ہوا ان میں سے بہت تیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے اور وہ دیوانہ ہے تم اس کی کیوں سنتے ہو اور انہ کہا یہ ایسے شکش کی باتیں نہیں جس میں بدرو ہو کیا بدرو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے یورسلم میں اید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا اور ییسو حیکل کے اندر سلمانی برامدے میں ٹھل رہا تھا پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا تو کب تک ہمارے دل کو دو دول رکھے گا اگر تو مسیح ہے تو ہم سے ساتھ ساتھ کہ دے ییسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہ دیا مگر تم اکیر نہیں کرتے جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہ ہی میرے گواہ ہیں لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے میری بھیڑوں نے سے نہیں ہو میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بشتا ہوں اور وہ ابت تک کبھی ہلاک نہ ہوگی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا میں اور باپ ایک ہے یہودیوں نے اسے سنگسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے یسو نے انہیں جواب دیا کہ میں کفر کے سبب سے تجھے سنگسار کرتے ہیں اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے یسو نے انہیں جواب دیا کہ کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو جب کہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تا کہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھو ہے اور میں باپ میں انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا وہ پھر یردن کے پار اس جنگہ چلا گیا مہنہ نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سست تھا اور وہاں بہتیرے اس پہ ایمان لائے باپ اگیارت مریم اور اس کی بہن مرتح کے گوم بیت نیا کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا یہ وہی مریم تھی جس نے خدا ون پر اتر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پانپ پوچھے اسی کا بھائی لازر بیمار تھا پس اس کے بہنوں نے اسے کہلا بیجا کہ اے خدا ون ریج جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے اسو نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو اور اسو مر تھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جنگہ تھا وہ دو دن اور رہا پھر اس کے بعد شاگردوں نے اسے کہا اے ربی ابھی تو یہودی تجھے سنگسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے اسو نے جواب دیا کیا دن کے بار گھنٹے نہیں ہوتے اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں اس اگر سو گیا تو بچ جائے گا اسو نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا اگر وہ سنجھے کے آرام کی نیت کی بابت کہا تب اسو نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا اور میں تمہارے سبب سے خوش ہو کہ وہاں نہ تھا تا کہ تم ایمان لاؤ لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں پس تومہ نے جسے توام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں پس یسو کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے چار دن ہوئے بیتنیہ یورسلم کے نزدیک قریبا دو میل کے فاصلے پر تھا اور بہت سے یہودی مارتہ اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے پس مارتہ یسو کے آنے کے خبر سن کر اسے ملنے کو گئی لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی مارتہ نے یسو سے کہا اے خدا بن اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا یسو نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا مرسا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخر دن جی اٹھے گا یسو نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابت تک کبھی نہ مرے گا کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے اس نے اسے کہا ہاں اے خدا میں ایمان لاتا چکی ہے یہ کہ کر وہ چلی گئی اور چکی سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ وہ ستاد اہی ہے اور تجھے بلاتا ہے وہ سنتے ہی جلد اٹھ اس کے پاس آئی ییسو ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا بلکہ اسی جنگہ تھا جہاں مرثہ اسے ملی تھی پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی اس خیال سے اس کے تیشے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے جب مریم اسے پہنچی جہاں یسو تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پہ گر کر اسے کہا اے خدا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا جب یسو نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہا رکھا ہے انہوں نے کہا اے خدا چل کر دیکھ اتنا نہ کہا کہ آدمی نہ مرتا یسو پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا وہ یہ غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا یسو نے کہا پتھر کو ہٹاؤ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتا نے اسے کہا اے خدا ون اس میں سے تو اب بدو آتی کیونکہ اسے چار دن ہو گئے یسو نے اس کہا کیا میں نے تو کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا پھر یسو نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہ کر اس نے بلندہ آواز سے پکارا کہ اے لازر نکلا جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بدھی ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لکھتا ہوا تھا یسو نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو پس بہتیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسو کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے مگر انہیں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسو کے کاموں کی خبر دی پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کہا ہم کرتے کیا ہیں یہ آدمی تو بہت موزے دکھاتا ہے اگر ہم اسے یہ ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے اور ان میں سے کائفہ نام ایک سخت نے جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوستے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم حالات ہو مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسو اس قوم کے مرے جا اور نہ صرف اس قوم کے یہودیوں میں اعلانیہ نہیں فیرا بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقہ میں افرائیم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہی رہنے لگا اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور بہت لوگ فصح سے پہلے دہاز سے یرسلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں پس وہ یسو کو دھوڑنے اور حیکل میں کھڑے ہو کر آپ پس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ عید میں نہیں آئے گا اور فردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دیکھ رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہوگی وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکی اسے پتے ہو باب بارک پھر یسو فسر سے چھے روز پہلے بیتنیا میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسو نے مربوں میں سے جلایا تھا وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرفہ خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے پہنچے اور گھر اتر کے خوشبو سے مہ گیا مگر اس کے شاگرگوں میں سے ایک سخت یہودہ اسطیوتی جو اسے پکروانے کو تھا کہنے لگا یہ اتر تین سو دینار میں بیش کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا اس نے اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کی چور تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا تس یوسو نے کہا کہ اسے یہ اتر میرے دفن کے دن کے لئے رکھنے دے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہو گا پس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کہ وہ وہاں ہے نہ صرف یوسو کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مرگوں میں سے جلایا تھا لیکن سردار کائنوں نے مشارعہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالے کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یوسو پر ایمان لائے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یوسو جرسلم میں آتا ہے خجور کی ڈالیا لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خدا بن کے نام دیکھ تیراباشرہ گدے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے لیکن جب عیسو اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھے اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازل کو قبض سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ موجہ دکھایا ہے پس پریسیوں نے آپس میں کہا سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پلتا دیکھو جہاں اس کا پیرو ہو چلا جو لوگ عید میں پشتک کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے پس انہوں نے فلپوس کے پاس جو بیعت سیدہ گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسو کو دیکھنا چاہتے فلپوس نے آ کر انڈریاس سے کہا سور انڈریاس اور فلپوس نے آ کر یسو کو خبر دی اس سور جواب نے ان سے کہا وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے میں تم سے سست کہتا ہوں جت تک گہو کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جم مر جاتا جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لئے محفوظ رکھے گا اگر کوئی شخص میرے خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم تو اس گھری کو پہنچا ہوں اے باپ اپنے نام کو جلال دے پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر دھونگا جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل گرجہ اور انہوں کہا کہ فرشتہ اس سے ہم کلاب ہوا اس نے جواب میں کہا کہ آواز میرے لئے نہیں بلکہ تمہارے لئے آئی اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھہچوں گا اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس مون سے مرنے کو ہوں لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابت تک رہے گا پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چاہا جانا ضرور ہے یہ ابن آدم کون ہے پس یسو نے ان سے کہا اور اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے کلے چلو ایسا نہ ہو کہ تاریخی تمہیں آ پکڑے اور جو تاریخی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ جاتا ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تا کہ نور کے فرزند بنو عیسو یہ باتیں کہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا اور اگر کہ اس نے ان کے سامنے اتنے موزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے تا کہ ایسیہ نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداون ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے اور خداون کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے اس سبب سے وہ ایمان نہ سکے کہ ایسیہ نے پھر کہا اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشو ایسیہ نے یہ باتیں اس لئے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا تو بھی سرداروں میں سے بھی بہت تیرے اس پر ایمان لائے مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانے سے خارج کیے جائیں کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نزبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے اسے انہیں پکار کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں پھراتا کیونکہ میں دنیا کو مجرم پھرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم پھرانے والا ہے یعنی جو کلام نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم پھرائے گا کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھ لے جا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کیا کہوں اور کیا بولوں اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرما ہے وہی طرح کہتا ہوں باپ تیرہ عید فسر سے پہلے جب عیسو نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں دفتر خان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں بادھا اس کے بعد برطن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بدھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے پھر شمون پترس تک پہنچا اس نے اس سے کہا اے خدا کیا تُو میرے پاؤں دھوتا ہے اس نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تُو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا پترس نے اس سے کہا کہ تُو میرے پاؤں ابت تک کبھی دھونے نہ پائے گا اس نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تُو نہ دھو تو تُو میرے ساتھ شریک نہیں شمون پترس نے اس سے کہا اے خدا بن صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے اس نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں تم سب پاک نہیں ہو پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپلے پہن کا پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم مجھے استاد اور خدا وند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں پس جب مجھ خدا وند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تم مہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو میں تم سے سست کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ دھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو بشرتے کے ان پر عمل بھی کرو میں تم سب کی بابت نہیں کہتا جن کو میں نے چُنا انہیں میں جانتا ہوں لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میرے روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پلات اٹھائی اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں تا کہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہ ہوں میں تم سے سست کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے یہ باتیں کہ کر عیسو اپنے دل میں گھورایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سست محبت اٹھتا تھا عیسو کے سینہ کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا پس شمون پترس نے اس سے اشارہ کر کہا کہ بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے اس نے اسی طرح عیسو کی چھاتی کا سہارا لے کر کہ اے خدا وہ کون ہے عیسو نے جواب دیا اور اس نوالے کے بعد شیطان اس نے سما گیا پس عیسو نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لئے کہا کیونکہ یہودہ کے پاس تھیلی رہتی تھی اس لئے باز نے سمجھا کہ عیسو اس سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لئے درکار ہے خرید لے یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے پس وہ نوالہ لے کر فلفور باہر چلا گیا اور رات کا وقت تھا جب وہ باہر چلا گیا تو عیسو نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا تم مجھے ڈھونوگے اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاغر دہو شمون پترس نے اس سے کہا اے خدا ون تو کہاں جاتا ہے اسو نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا پترس نے اسے کہا اے خدا ون میں تیرے پیشے اب کیوں نہیں آ سکتا میں تو تیرے لئے اپنی جان دوں گا اس نے جواب دیا کیا تو میرے لئے اپنی جان دے گا میں تیرے سخت سخت کہتا ہوں کہ مرغ باغ نہ دے گا جب تک تیرے بار ہوتے تو میں تم سے کہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تا کہ تمہارے لئے جگہ تیار کرو اور اگر میں جا کر تمہارے لئے جگہ تیار کرو تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تا کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو تمہ نے اس سے کہا اے خدا ہم نہیں جانتے کہ 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 جاتا ہے پھر راہ کس طرح جانے یسو نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے فلیپوس نے اس سے کہا اے خدا باپ کو ہمیں دکھا یہ ہمیں کافی ہے عیزو نے اس کہا اے فلیپوس میں اتنی مدد سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تم مجھے نہیں جانتا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے میرا اقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا اقین کرو میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے مجھ سے کچھ چاہوگے تو میں وہ ہی کروں گا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابت تک تمہارے ساتھ رہے یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھ کی اور نہ جانتی ہے تم اسے جانتی ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا میں تمہیں یتین نہ چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آؤں گا تھوڑی در باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھ رہوگے کیونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہوگے اس روز تم جانوگے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ ہی محبت رکھتا ہے اور جو محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے باپ کو اس پر ظاہر کروں گا اس یہودہ نے جو اس کہا اے خدا کیا ہوا کہ تُو اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں ایسو نے جواب ساتھ کھائیں گے اور اس کے ساتھ سکنٹ کریں گے جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے اس نے مجھے دیجا میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں لیکن مددگار یعنی روح القص جسے بات میرے نام سے بھیجے گا وہ ہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ دھورائے اور نہ ڈرے تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے کیونکہ باپ مجھ سے بڑھا ہے اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہ دیا ہے تا کہ جب ہو جائے تو تم اقین کرو اس کے بعد میں تم سے بہت سی بات یں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ اس کا کچھ نہیں لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باب سے محبت رکھتا ہوں اور جس طرح باب نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں اٹھو یہاں سے چلیں باب پندرہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باب باغبان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کار ڈالتا ہے اور جو پھل طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لاتا اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لاتا سکتے میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہو جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہ بہت فل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدہ ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح ٹھیک دیا جاتا ہے اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھوک دیتے ہیں اور وہ جل جاتے ہیں اگر تم مجھ میں جب ہی تم میرے شاگر تھر ہوگے جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی تم میری محبت میں قائم رہو اگر تم میرے حکموں پر عمل کروگے تو میرے محبت میں قائم رہوگے جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں میں نے یہ باتیں اس لئے تم سے کہی میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسر محبت رکھو اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لئے دے دے جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے اس لئے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں تم نے مجھے نہیں چُنا بلکہ میں نے تمہیں چُن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے ماغو وہ تم کو رکھی ہے اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنے کو عجیز رکھی لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چُن لیا ہے اس بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہ نہ نہ دھرتے لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عزر نہیں جو مجھ سے عدوط رکھتا ہے اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گناہ نہ دھرتے مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائی کا روح جو باپ سے سادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہ ہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو باپ سولر میں نے یہ باتیں تم سے اس لئے کہیں کہ تم تھوکر نہ کھاؤ لوگ تم کو عوضت خانوں سے خارج کر دیں گے بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قبل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں اور وہ اس لئے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ نہ مجھے لیکن میں نے یہ باتیں اس لئے تم سے کہیں کہ جب ان کا سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدے مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤ تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا اور وہ آگر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں خصور وار ٹھہرائے گا گناہ کے بارے میں اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے راست بازی کے بارے میں اس سنے گا وہ ہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لئے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کر تمہیں خبریں دے گا جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے اس لئے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے پس اس کے بعض شاگردوں نے آپس میں کہا کہ یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے اور یہ کہ اس لے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں پس انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر جو وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے ہم نہیں جانتے کہ کیا کہتا ہے اس نے یہ جان کر کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے کہا کیا تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچھ پاس کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم تو رو گے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی پس تمہیں بھی اب تو غم ہے مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھوگے خوشی پوری ہو جائے میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں وہ وقت آتا ہے کہ تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا اس دن تم میرے نام سے مانگو گے اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لئے درخواست کروں اس نکلا اور دنیا میں آیا ہوں پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں اس کے شاگردوں نے کہا دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے اس نے انہیں جواب دیا کہ کیا تم اب ایمان لاتے ہو دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آپ پہنچی کہ تم سب پراغندہ ہو کر اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دوگے تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اتمنان پاؤ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں باپ سترہ اسو نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے چنانچہ تُو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تُو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسو مسی کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانے جو کام تُو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا اور اب اے باپ تُو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائیز سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے میں نے تیرے کہ جو کچھ تُو نے مجھے دیا وہ سب تیری ہی طرف سے ہے کیونکہ جو کلام تُو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچایا اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور ست جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں اور وہ ایمان لائے کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا میں ان کے لئے درخواست کرتا ہو میں دنیا کے لئے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے کیونکہ وہ تیرے ہیں اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرہ ہے اور جو تیرہ ہے وہ میرا ہے اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہیں اور میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدوس باپ اپنے اس نام کے وسیلے سے جو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ حواری طرح ایک ہو جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلے سے جو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی میں نے ان کی نگیبانی کی اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا تاکہ کتاب مقدس کا لکھا ہوا پورا ہو لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری پوری حاصل ہو میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ انہیں دنیا سے اٹھا لے بلکہ یہ کہ اس شریعت سے ان کے حفاظت کر جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی بھی انہیں دنیا میں بھی اور ان کی خاطر میں نے اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی تچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پہ ایمان لائیں گے تاکہ وہ سب ایک ہو یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا اور وہ جلال جو نے مجھے دیا ہے میں نے دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں میں ان میں اور تو مجھ میں تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کی تو ہی نے مجھے بھیجا اور جیس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے جانا مگر میں نے تجھے جانا اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں باب اٹھارہ یسو یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں تھا کیونکہ یسو اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا پس یہودہ سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشالوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا یسو ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھیں جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھوٹتے ہو انہوں نے اسے جواب دیا یسو ناصری کو یسو نے ان سے کہا میں ہی ہوں اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا اس کی یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے بس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھوٹتے ہو انہوں نے کہا یسو ناصری کو یسو نے جواب دیا کہ میں تم سے کہتو چکا کہ میں ہوں پس اگر مجھے دھوٹتے ہو تو انہیں جانے دو یہ اس نے اس لئے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا پس شمون پترس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہین کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنہ کان اڑا دیا اس نوکر کا نام ملخص تھا یسو نے پترس سے کہا تلوار کو میان میں رکھ جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نہ پیوں تب سپاہیوں اور ان کے سبیدار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسو کو پکڑ کر باندھ لیا اور پہلے اسے ہنہ کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہین کائفہ کا سسور تھا یہ وہی کائفہ تھا جس نے یہودیوں کو سلا دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے اور شمون پترس یسو کے پیچھے ہو لیا اور ایک اور شاگرد بھی یہ شاگرد سردار کاہین کا جان پہچان تھا اور یسو کے ساتھ سردار کاہین کے دیوان خانہ میں گیا لیکن پترس دروازے پر باہر کھڑا رہا پس وہ دوسرا شاگرد جو سردار کاہین کا جان پہچان تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہ کر پترس کو اندر لے گیا اس لوڑی نے جو دربان تھی پترس سے کہا کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں نوکر اور پیادے جارے کے سبف سے کوئلے دھکا کر کھڑے تاپ رہے تھے اور پترس بھی ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا پھر سردار کاہین نے یوسف سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھا یوسف نے اسے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے علانیہ باتیں کی ہیں میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور حیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی اور پوشید کچھ نہیں کہا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے سننے والوں سے پوچھ کہ میں نے ان سے کیا کہا دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا جب اس نے یہ کہا تو پیادوں میں سے ایک شخص نے جو پاس کھڑا تھا یوسو کے تماشا مار کر کہا تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے یوسو نے اسے جواب دیا کہ اگر میں نے برا کہا تو اس برائی پر گواہی دے اور اگر اچھا کہا تو مجھے مار تا کیوں ہے پس ہنہ نے اسے بدھا ہوا سردار کاہن کائفہ کے پاس بھیج دیا شمون پترس کھڑا تاپ رہا تھا پس انہوں نے اسے کہا کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے اس شخص کا پترس نے کان اڑا دیا تھا اس کے ایک رشتہ دار نے جو سردار کاہن کا نوکر تھا کہا کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا پترس نے پھر انکار کیا اور فوراں مرد نے باغ دی پھر وہ عیسو کو کائفہ کے پاس سے قلعہ کو لے گئے اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تا کہ نا پاک نہ ہو بلکہ فسر کھا سکیں پس پلاتوس نے ان کے پاس باہر آ کر کہا تم اس آدمی پر کیا اعظام لگاتے ہو انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم یہ اس لیے ہوا کہ ایسو کی وہ بات پوری ہو جو اس نے اپنی موت کے طریق کی طرف اشارہ کر کہی تھی پس پلاتوس قلعہ میں پھر داخل ہوا اور ایسو کو بلا کر اس سے کہا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے ایسو نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اور نے میرے حق میں تُس کہی پلاتوس نے جواب دیا کہ کیا میں یہودی ہوں تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا تُو نے کیا کیا ہے ایسو نے جواب دیا کہ میری بادشاہ اس دنیا کی نہیں اگر میری بادشاہ دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا مگر اب میری بادشاہ یہاں کی نہیں پلاتوس نے اس سے کہا پس کیا تو بادشاہ ہے اس نے جواب دیا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں میں اس لئے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں جو کوئی حق ہے میری آواز سنتا ہے پلاتوس نے اس سے کہا حق کیا ہے یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسل پر تمہارے خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں پس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہارے خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں انہوں نے چلا کر پھر کہا کہ اس کو نہیں لیکن بارببہ کو اور بارببہ ایک ڈاکو تھا باب انیس اس پر پلاتوس نے یسو کو لے کر کونے لگوائے اور سپاہیوں نے کاتو کا تاج بنا کر اس کے سطھ رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آ آ کر کہنے لگے اے یہودیوں کے بادشاہ آداب اور اس کے تماشے بھی مارے پلاتوس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تا کہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ بارکاہین اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا سلیب دے سلیب پلاتوس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور سلیب دو کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے معافق وہ قتل کے لائق ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا یا پلاتوس نے یہ بات سنی تو اور بھی درا اور پھر قلعہ میں جا کر عیسو سے کہا تو کہاں کہے مگر عیسو نے اسے جواب نہ دیا پس پلاتوس نے اسے کہا تو مجھ سے بولتا نہیں کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مسلوب کرنے کا بھی اختیار ہے عیسو نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا اس کا گناہ زیادہ ہے اس پر پلاتوس اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا مگر یہودیوں نے چلا کر کہا اگر اس کو چھوڑے دیتا ہے تو قیسر کا خیر خان نہیں جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ قیسر کا مخالف ہے پلاتوس یہ باتیں سن کر یسو کو باہر لیا اور اس جگہ کو جو چبوترہ اور عبرانی میں گپتہ کہلاتی ہے تخت عدالت پر بیٹھا یہ فسا کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کا قریب تھا پھر اس نے یہودیوں سے کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ بس وہ چلائے کہ لے جا اسے سلیب دے پلاتوس نے ان سے کہا کیا میں تمہارے بادشاہ کو سلیب دوں سردار کاہینوں نے جواب دیا کہ قیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشا نہیں اس پر اس نے اس کو ان کے حوالے کیا تاکہ مسلوب کیا جائے پس وہ ایسو کو لے گئے اور وہ اپنی سلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی اور پلاتوس نے ایک کتابہ لکھ کر سلیب پر لگا دیا اس میں لکھا تھا ایسو ناصری یہودیوں کا بادشاہ اس کتابوں کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا اس لئے کہ وہ مقام جہاں ایسو مسلوب ہوا تھا شہر کے نزدیک تھا اور وہ عبرانی لیتینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا پس یہودیوں کا سردار کاہینوں نے پلاتوس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ بلکہ یہ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں پلاتوس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا جب سپاہی عیسو کو مسلوب کر چکے تو اس کے کپلے لے کر معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے یہ اس لیے ہوا کہ وہ نمشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لئے اور میری پوشاک پر قرار ڈالا چنانچہ سپائیوں نے ایسا ہی کیا اور عیسو کی سلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدل نہیں کھڑی تھیں عیسو نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اسی وقت سے وہ شاگرد سے اپنے گھر لے گیا اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں وہاں سرکہ سے بھارا ہوا ایک برطن رکھا تھا پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے سپنج کو زوفے کی ساخ پر رکھ کر اس کے موں سے لگایا پس جب یسو نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دی پس چونکہ تیاری کا دن تھا یہودیوں نے پلاتوس سے درخواست کی کہ ان کی تانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن سلیب پر نہ رہیں کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی تانگیں توڑی جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے عیسو کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی تانگیں نہ توڑی مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھہ دی اور فلفور اس سے خون اور پانی بنگلا جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ یہ باتیں اس لئے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدہ اس پر نظر کریں گے ان باتوں کے بعد ارمیتیہ کے رہنے والے یوسف نے یوسف کا شاگر تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاتوس سے اجازت چاہی کہ یوسف کی لاش لے جائے پلاتوس نے اجازت دی پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا اور نکومدس بھی آیا جو پہلے یوسف کے پاس رات کو گیا تھا اور پچاس سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لائیا پس انہوں نے یوسف کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبدار چیزوں کے ساتھ کپنایا جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے اور جس جگہ وہ مسلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث عیسو کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک پس وہ شمون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسو عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خدا بند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا پس پترس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں سات سات دوڑے مگر وہ دوسرا شاگرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا اس نے جھک کر نظر کی اور سوطی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا شمون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوطی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بدھا ہوا تھا سوطی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پہ آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا کیونکہ وہ اب تک اس نوشتے کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سرانے اور دوسروں کو پیتانے بیچے دیکھا جہاں یسو کی لاز پڑی تھی انہوں نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے اس نے اس لیے کہ میرے خدا بند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں زبان سمجھ کر اسے کہا میں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دی کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں مریم اس نے مل کر اسے عبرانی زبان میں کہا رب بونی یعنی اے استاد مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں مریم مگدلی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خدا ون کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں پھر اسی دن کہ کر ان پر پھوکا اور ان سے کہا روح القدس لو جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں مگر ان بارے میں سے ایک شخص یعنی تومہ جسے توام کہتے ہیں عیسو کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا پس باکی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خدا بند کو دیکھا ہے مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراخ میں اپنی اگری نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگز اقین نہ کروگا آٹھ روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے یسو نے آ کر اور بیش میں کھڑا ہو کہا تمہاری سلامتی ہو پھر اس نے توما سے کہا اپنے انگلی پاس لاکر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لاکر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکی اعتقاد رکھ توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خدا بن اے میرے خدا یسو نے اس سے کہا تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھ ایمان لائے اور یسو نے اور بہت سے موجر شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے لیکن یہ اس لئے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسو ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لائے اس کے نام سے زندگی پاؤ باب اکتیس ان باتوں کے بعد یسو نے پھر اپنے آپ کو تدیاز کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا شمون پترس اور تومہ جو توام کہلاتا ہے اور نتنیل جو کانائے گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے دو اور شخص جمع تھے شمون پترس نے ان سے کہا میں مشلی کے شکار کو جاتا ہو انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا اور صبح ہوتے ہی اسو کنارے پر آگ کھڑا ہوا مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ اسو ہے پس اسو نے ان سے کہا بچوں تمہارے سکے اس لئے اس شاگرد نے جس سے اسو محبت رکھتا تھا پترس سے کہا یہ تو خدا بند ہے پس شمعون پترس نے یہ سن کر کہ خدا بند ہے پورتہ کمر سے بادھا کیونکہ ننگا تھا اور جھیل میں کوت پڑا اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مشلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمینا دو سو ہاتھ کا فاصلہ تھا جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مشلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی اس نے ان سے کہا جو مشلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ شمون پترس نے چڑھ کر ایک سو ترپن بڑی مشلیوں میں سے بھارا ہوا جال کنارے پر کھینچا مگر باوجود مشلیوں کی قصد کے جال نہ پھٹا ریسو نے ان سے کہا آؤ کھانا کھالو اور شاگردوں میں سے کسی کو جررات نہ ہوئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا بند ہی ہے یسو آیا اور روٹی لے کر انہیں دی اسی طرح مشلی بھی دی یسو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا اور جب کھانا کھا چکے تو یسو نے شمون پترس سے کہا اے شمون یوہنہ کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے اس سے کہا ہاں خدا بند تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اس نے دعوارہ اس سے پھر کہا اے شمون یوہنہ کے بیٹے کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے کہا ہاں خدا بند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں اس نے اسے کہا تم میری بھیڑوں کی گلبانی کر اس نے تیسری بار اسے کہا اے شمون یوہنہ کے بیٹے کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے اس سبب سے پترس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا اے خدا بند تو تو سب کچھ جانتا ہے تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تو میری بھیڑے چرا میں تجھے سسس کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر بات تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا سخت تیری کمر باتے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موض سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا اور یہ کہہ کر اس کہا میرے پیشے ہو لے پترس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیشے آتے دیکھا جس سے یسو محبت رکھتا تھا اور جس شام کے کھانے کے وقت اس کے سینہ کا سہارا لے کر پوچھا تھا کہ اے خدا ون تیرا پکڑوانے والا کھون ہے پترس نے اسے دیکھ کر یسو سے کہا اے خدا ون اس کا کیا حال ہوگا یسو نے اس سے کہا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک تھہرا رہے تو تجھ کو کیا تو میرے پیچھے ہو لے پس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا لیکن یسو نے اس سے یہ نہیں کہا کہ یہ نہ مرے گا بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک تھہرا رہے تو تجھ کو کیا یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے اور بھی بہت سے کام ہیں جو ایسو نے کیے اگر وہ جدہ جدہ لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لئے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی